ہیلو دوستو میکروسافٹ ورڈ سیریز کے اس لیکچر میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ پکچر کو کس طرح سے میکروسافٹ ورڈ میں انسرٹ کیا جاتا ہے اور پکچر اس پہ یا آپ بول سکتے ہیں کہ فوٹوز پہ جو آپ کو میکروسافٹ ورڈ میں ڈالتی ہو اس میں کیسے کام کیا جاتا ہے اور ان پر جو ایفیکٹس دیتے ہیں کہ ہم کون کون سے ایفیکٹس ان پر دیتے ہیں وہ آج دیکھیں گے دوستو جیسے یہاں پر ایک پکچر ہے اس پکچر کے آپ دیکھو کہ اوپر فارمیٹ اپشن آ جاتا ہے پکچر ٹولز کا ٹھیک ہے اس پکچر ٹولز کے فارمیٹ کے سارے اپشنز کو ہم ایک ایک کر کے اس لیکچر کے اندر دیکھیں گے تو چلیے سب سے پہلے میں اس پکچر کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ڈیلیٹ کی پریس کرتا ہوں اور انسرٹ دکھاتا ہوں کہ کس طرح سے آپ پکچر کو انسرٹ کریں گے دوستو تو پکچر کو انسرٹ کرنے کے لئے آپ کو منیو ٹیب کے اندر انسرٹ اپشن مل جائے گا اور انسرٹ اپشن کے اندر جو ہے آپ کو کلک کرنا ہوگا اور انسرٹ کے اندر کے آپ کو الیلسٹریشنز کا جو ہے جو بلوگ آ جائے گا الیلسٹریشنز کا تو اس الیلسٹریشن بلوگ کے اندر سب سے پہلا والا اپشن یہ آپ کو پکچرز کا ملے گا تو آپ پکچرز پر کلک کرو گی پکچرز پر کلک کرتے ہی آپ کو ایک سامنے ڈیالوگ بوکس آ جائے گا اس ڈیالوگ بوکس کا دیکھ سکتے آپ کے انسرٹ پکچر کا ایک ڈیالوگ بوکس آئے اس پکچر کو انسرٹ کرنے کے لئے آپ کوئی بھی پکچر سیلیکٹ کر سکتے ہو اور انسرٹ کر سکتے ہو لیکن سب سے پہلا چیز آپ کو پتا ہونا چاہے کہ جو آپ کی پکچر ہے وہ کس لوکیشن پہ آپ نے کمپیوٹر کے اندر سٹور رکھی ہے تو وہاں جا کے آپ پکچر کو سیلیکٹ کر کے انسرٹ کر سکتے ہو دوستو چلے دیکھتے ہیں کہ میں نے کچھ پکچرز ڈیسک ٹاپ کے اوپر رکھی ہے تو یہاں پہ لیفٹ سائیڈ میں آپ کو اپشنس آ جائے گا فیوریٹس کے اندر ڈیسک ٹاپ ہے ڈاؤنلوڈ ہے ریسنٹ فائل سے تو دوستو ڈیسک ٹاپ اپشن پہ میں کلک کرتا ہوں ڈیسک ٹاپ کے اوپشن پہ اس لئے کلک ہے جو میرے پکچر سے وہ ڈیسک ٹاپ کی اوپر ہے تو آپ اوپر لوکیشن میں دیکھ سکتے ہو یہاں پہ ڈیسک ٹاپ آ گیا اب یہاں پہ جو یہاں پہ آپ کو نظر آئے گا اس کے اندر آپ کو آئے گا نظر جو بھی فائلز ڈیسک ٹاپ کی اوپر ہے وہ آپ کو یہاں پہ اس باکس کے اندر دکھائیں دیں گے تو فوٹوز ایک فولڈر ہے کچھ پکچرز ہے اس کے اندر ان پکچرز میں سے کسی پکچر کو میں سلیکٹ کرتا ہوں جیسے سلمان خان جو بھی پکچر تھی اسی سلمان خان کو ہم سلیکٹ کر کے انسرٹ پہ کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھو اس سلمان خان کی پکچر آپ کے پیج کے اوپر آگئی لیکن آپ دیکھو اب آپ سلمان خان کی پکچر کو مو کرنا چاہتے ہیں آپ کی پکچر مو نہیں ہو رہی ہے لیکن ساتھ ہی آپ دیکھو پکچر پہ جب آپ سلیکٹ کرتے ہیں تو اوپر format option by chance کیا ہے بائی جو ہے پکچر insert کرنے کے بعد یہ آپ کو format option آ جاتا ہے یہ format option جو ہے یہ picture tools ہے یہ picture کا ہے یہ highlight تب تک نہیں ہے اور تب تک آپ کو menu bar کے اندر نہیں دیکھے گا جب تک آپ picture کو insert نہیں کرو گے اور picture کو select نہیں کرو گے میری picture کو select کیا format option already open ہے ٹھیک ہے text wrap میں گیا سب سے پہلے میں square کرتا ہوں text wrap text میں square کرتا ہوں square option کو select کر کے میں اس picture کو تھوڑا سا move کرتا ہوں اور سینٹر میں لے جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد اس پکچر تھوڑی جو ہے اس کا سائز بڑھا ہے اس کی سائز کو کم کرنے کے لئے ایک طریقہ ہے کہ آپ یہاں سے وٹکس میں جاؤ گے وٹکس میں جانے کے بعد آپ سائز کو اوپر نیچے کر سکتے ہیں یعنی ڈرائگ کرو گے اپنے ماؤس کو اور اس سائز کو چھوٹا کرو گے آپ دیکھو گے سائز کتنا چھوٹا اور کتنا بڑا کر سکتے ہو آپ یہ دیکھ لیا دوستو اس طرح سے یہ جو ہے پکچر بھی کام آگر دوسری پکچر پھر سے میں دکھاتا ہوں ایک بار پکچر انسٹ کرنا ہے انسٹ پھر کلک کرو گے پکچرز پھر کلک کرو گے اور آپ کو آپ دوسری بار اگر اسی فولڈر سے پکچرز لانے ہیں تو یہاں پہ آپ کو یہ فولڈر سیلیکٹڈ ہے تو اس فولڈر سے میں کسی پکچر بھولا تھا اگر نہیں کسی اور فولڈر سے آپ کو پکچر انسٹ کرانے ہیں تو آپ کو یہاں پہ اس لوکیشن پہ جانا ہے جس لوکیشن پہ آپ کی پکچر سٹور ہے وہاں پہ جانے کے بعد آپ پکچر کو انسٹ کرانے سکتے ہو تو میں آم خان کو لوں گا یا یہاں پہ انوکشہ پلس 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 پتہ ہے ٹھیک ہے ان دونوں کو لے لیتا ہوں ان دونوں کو لینے کے بعد میں پھر سے ریپ ٹیکسٹ کر کے سکیر کرتا ہوں اور ان کو بھی تھوڑا سا سینٹر میں لے آتا ہوں اور ان کا سائز بھی تھوڑا چھوڑا کرتا ہوں دوسرا طریقہ سائز چھوڑا کرنے کے لئے اگر آپ یہاں پہ رائٹ سائٹ میں دیکھو کہ فارمیٹ اوپشن کے اندر آپ کو کراپ اوپشن کے ساتھ ہی آپ کو یہاں پہ ایمیج کے سائز دیکھ رہا ہے تو آپ یہاں پہ ایمیج کا سائز دیکھ رہا ہے جیسے میں نے ٹو بٹا ٹو دے دیا آپ دیکھو آپ ایمیج کی سائز چھوٹی ہو گئی کیونکہ اپنی سیلیکٹ کیا ایمیج کو وہ فارمیٹ اوپشن چوز کیا اور یہاں سی اپنی فارمیٹنگ دے دی تو آپ جو لینگت اور ویڈت سیٹ کر دی تو پکچر اسی حساب سی ون کے تیار ہو گئی آپ کے سامنے آگے اور دوسرا جاتے میں نے ایک طریقہ بکایا کونے میں جانا ہے کونے میں لیڈ بڑا اور چھوٹا کرنا ہے آپ ہمیشہ پکچر کو کونے سے بڑا چھوٹا گئے یہاں سے کون چھوٹا بڑا نہیں کیجئے گا لیفٹ اور رائیٹ سے چھوٹا پائی کیوں کیونکہ اسے پکچر فیڈ ہو جاتے پکچر فٹ جاتے پکچر کے پکسلز خراب ہو جاتے اور آپ کی پکچر ٹاٹل آٹومیٹکلی خراب ہو جاتے تو سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ آپ جب بھی پکچر کو لاؤ گے جب بھی پکچر کو انسرٹ کرو گے تو اس کے وڈک سے اس کو سلیکٹ کرو اور موز سے اوپر جو ہے کھینچو یا نیچے کھینچو تو آپ کی پکچر پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا تو اس پکچر کو آپ چاہو تو کسی بھی جگہ رکھ سکتے ہو آپ لیفٹ سیڈ میں رکھنا چاہتے ہو ڈاؤن وغیرہ آپ موز سے اسے کسی بھی ڈیریکشن میں مو کر سکتے ہو لیکن مو کرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور اوپشن پوزیشن اوپشن بھی یہاں پہ فارمیٹ اوپشن کے اندر پوزیشن اوپشن آپ کو مل رہا ہے اس پوزیشن اوپشن پہ آپ کلک کر سکتے ہو اور یہاں پہ آپ کو آرہا ہے جو ہے اس کے دیکھا آپ کتنے سر جاگر آپ نے یہاں پہ اس پھیک لکک ہے یہ طف left میں آپ کو پکچر آجائے گے اس پہTER میں پکچر آجائے گے اس پہ کلک کرو گے تو آپ کو top right میں پکٹر آجائے گے یہاں پہ center پہ کلک کرو گے ت mur zone آپ jest پکچر آجائے گے یہاں پہ کرو گے تو ctrl left side میں پکچر آجائے گی یہاں پہ کلک کرو گے دون left side میں میں پکچر آ جائے گی تو میں کلک کھلک کرتا ہوں یہاں پہ پوزیشن دے دیتا ہوں ٹاپ جو ہے سینٹر تو ٹاپ سینٹر میں آپ کی پکچر آگئی یہ دیکھو یہ ٹاپ کی سینٹر میں پکچر ہے میں اسے ایک موزی یہاں پہ واپس لے آتا ہوں تو یہ تو ایک تریک ہے دوسرا آپ دیکھو یہاں پہ bring forward ایک option آ رہا ہے اور ایک option آپ کو send backward آ رہا ہے تو bring forward کا مطلب ہے اگر آپ کو یہ picture ہے اس picture کو forward لانا ہے اس picture کو آپ forward کرنا چاہتے ہو تو دیکھو bring forward سے ہوگا کیا آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ میں bring forward پہ کلک کرتا ہوں اب کیا ہوگا اس picture کو جب آپ کسی بھی جگہ shift کرو گے تو یہ picture اس کے اوپر آ جائے گا کیونکہ آپ نے جو option رکھا ہے وہ آپ نے bring forward رکھا ہے آپ جو بھی object دیکھو یہاں پہ text لکھا ہے لیکن text کے اوپر نہیں آ رہا ہے کیونکہ text کے لئے آپ کو دوسرا option ملے گا اس option پہ آپ نے کام کرنا ہے میں object کی بات کرنا اگر کوئی picture ہے کوئی shape آپ نے drop کیا ہے اس shape کے اوپر آپ جو ہے یہ picture آ جائے گی لیکن اگر آپ چاہتے اس کو یہ تو اس کے اوپر نہیں آگی اس کی پیچھے جا رہے کیوں کیونکہ اس کی جو اس والے سلمان خان کی جو shape ہے اس سلمان خان کی shape کو اس کے کی image کو میں نے bring forward option جو ہے option select کیا ہے آپ یہاں پہ جا کے send back کر سکتے ہو آپ دیکھو سلمان خان کو میں move کر اب یہاں پہ جو کھلاڑی ہے اس کھلاڑی کے پیچھے کھلاڑی کا نام تو پتہ ہے آپ کو ٹھیک ہے تو بولنے کی تو ضرورت بھی نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے اگر میں اس کو یہاں پہ bring forward کروں bring forward کر کے آپ دیکھ سکتے ہو یہ آپ سلمان خان کے اوپر سے picture جائے گی اس object کی اوپر آ جائے گی تو یہ سارے effect ہم ایک ہی کر کے دیکھیں گے picture میں موقع کرنے کا مزہ ہے آپ style پہ دیکھو picture style میں change کرتا ہوں یہاں پہ دیکھو کتنے سارے style ہیں آپ جو بھی style آپ اپنے picture کا رکھو گے وہ style میں آپ کی picture آ جائے گی آپ دیکھ سکتے ہو کتنے سارے style ہیں اگر آپ ایسے رکھو گے تو دیکھیں اس طرح سے رکھ سکتے ہو frame بنا کے آپ اپنے دوستوں کی picture کو سجا سکتے ہو یہ دیکھو میں نے تھوڑا سا frame میں picture رکھے ہے ٹھیک ہے تو جو frame آپ کو اچھا لگ رہا ہے اسی frame کے حساب سے آپ picture کو design کر سکتے ہو picture style پہ آپ ڈاگے ہیں اور یہاں پہ اور ایک option ہے یہاں پہ picture کو border اگر آپ چاہتے ہو picture کو border دینا format option کے اندر تو picture border کو select کرو یہاں سے کوئی بھی border select کر سکتے ہو اور border دے سکتے ہو چلو میں یہاں پہ border دے دیتا ہوں red color کا آپ دیکھو border آ گیا ہے سلمان خان یہاں پہ باہر click کرتا ہوں تو red color کا border آ گیا اور ایک چیز میں ساتھی بولنے والے ہو دوستو اگر آپ picture سے باہر آپ نے click ہے تو format option آپ اوپر نہیں دیکھنے والا کیونکہ format option جو option ہے یہ صرف pictures کا ہے سلمان خان میری طرف نہ دیکھو میں picture کے ساتھ editing کر رہا ہوں آپ کو editing کر رہا ہوں یہاں پہ format پہ click کرو format کو click کرنے کے بعد آپ نے image کو select کرے ہو اور آپ نے دیکھا image کو select کر کے ہی آپ کو format option آ جاتا ہے اور format پہ click کرتے ہی format پہ click کرتے ہی آپ کو یہاں پہ کتنے سارے option آ جاتے ہیں بہت سارے optionز ہم نے سکھیں آپ یہاں پہ picture border پہ آ جاتے ہیں اگر آپ picture border کی weightage کو زیادہ خم رکھنا چاہتے ہو تو یہاں پہ plate کو select کرو border کو جتنا چاہتے ہو بارڈر آپ رکھ سکتے ہو اور یہاں پہ ہم right سے left side کے طرف آ جاتے ہیں ہم کچھ کھر format کے اندر ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں reset picture option ہے reset picture میں جتنے بھی properties picture پہ effect دی ہے اس کو ختم کر دینا picture original واپس آ جائے گی reset picture آپ دیکھو اس کو border دیا تھا وغیرہ وغیرہ وہ سارے چیزیں ہٹ گئیں یہاں پہ اس picture کو select کرتا ہوں reset picture کرتا ہوں دیکھو آپ نے وہ واپس آگئی وہ picture جو original تھی اس طرح سے یہاں پہ سلمان خان ہے سلمان خان کو select کر کے میں change picture پہ click کرتا ہوں اور change picture پہ click کرنے کے بعد آپ کو اس طرح کا windows آ جائے گا یہ windows آپ کو 2016 میں آئے گا لیکن 2010 میں نہیں آئے گا آپ کو cd work offline پہ یہاں پہ click کرنا ہے اور 2010 میں آپ کو ایسے آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کو new picture insert کرنی ہے جو picture آپ کو اس کے جگہ پہ replace کرنی ہے تو سناکشی کو select کرتے ہیں اور insert کرتے ہیں آپ دیکھو سناکشی سینہ سامنے آگئی ٹھیک ہے اور سناکشی سینہ سامنے آگئی تو سناکشی سینہ کو تھوڑا سا سجانے والے ہم circular میں آپ circle میں رکھئے اور circle میں رکھنا چاہتے ہیں اور تو بہت سارے option اور کوئی بہت سارے option آپ کو یہاں پہ ملیں گے picture effects picture effect پہ آپ click کیجئے اور picture effect پہ آپ click کرنے کے بعد 3D rotations بھی دے سکتے ہیں 3D rotations میں کیا کیا option سے چلئے دیکھتے ہیں یہاں پہ دیکھو کیسے کیسے rotations آپ اپنے pictures کو دے سکتے ہو دیر اس picture کو تھوڑا سا یہاں پہ میں لے آتا ہوں ٹھیک ہے so that آپ کو rotations دیکھیں اس کو ادھر لے جاتا ہوں اس کو ادھر رکھتا ہوں rotation دیکھنے کے لئے آپ دیکھو یار یہاں پہ 3D rotation میں جاتا ہوں میں 3D rotation میں دیکھا آپ کو picture کو کوئی بھی rotation دے سکتے 3D effect دے سکتے جو جس effect میں آپ کو picture رکھنی ہے سناکشی کیسے رکھنی ہے آپ کو کہاں 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 اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھئے 3D effect میں نے دے دیا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو format option کے اندر picture layout میں لے گا picture layout option میں آپ کیا کر سکتے ہیں picture layout option کے اندر تو بہت ساری layout ہے ہمیں insert shapes کے اندر دیکھنا ہے next lecture میں اس کو بھی دیکھنے والے ہیں لیکن یہ shape بن جائے گے اس کے ساتھ آپ کو کچھ text بھی لکھنا ہے تو آپ text بھی لکھ سکتے ہیں جیسی یہاں پہ میں نے کلک کیا اور یہاں پہ آپ یو tab میں دیکھتا ہوں سناکشی سناکشی دیکھو نیچے سناکشی آگیا اور انٹر پریس کر دیا آپ دیکھو اور ایک frame آجائے گا اس frame اگر کوئی delete کر دیتے ہیں اس کے بعد insert میں پھر سے picture پہ کلک کرتا ہوں اور آمیر کھان کھول لیاتا ہوں insert کلک کر کے پھلحال آمیر کھان کو میں نے لیا اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں انوشا شرما اس text wrap میں میں scare کرتا ہوں اور picture کو مو کرتا ہوں اس کو بھی دیکھتا ہوں اور یہاں میں انوشا کو select کر دیکھتا ہوں یہاں پہ color آرہا ہے option adjust format میں adjust کر سکتے آپ اپنی formatting feature کی formatting کر سکتے جس طرح color آپ رکھ سکتے چلو اس side میں جاؤ color select کر آپ effect picture کی طرف دیکھو کیا دیکھ سکتے ہو یہاں پہ کون color آپ اچھا لگ رہا black and white میں رکھ جس shape میں آپ picture رکھ گے اس shape میں آپ کی picture آ جائے گی تو اگر آپ کو یا میں بول سکتا ہوں کہ photoshop نہیں آتا تو تھوڑی editing تو یہاں پہ کر سکتے ہوں idea ٹھیک ایڈ نگ کرنے کے لئے آپ کو منت کرنی شیئر 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 کرنی ہے تو کرنی کرو دیکھو image کی طرح اگر image کو شیئر اچھی لگ رہے تو کلک کرو artist effect میں جاؤ گے تو دیکھو دیکھو جو جو آپ اپنی امید چھپانی ہے تو چھپانے کی لئے artist effect ہے آپ چہرہ تھوڑا نظر آ رہا ہے اور یہاں پہ کمپریس پکچر کرنے کمپریس پکچر کا ایک option آ رہا ہے تو یہ جو تھا ایک چیز آپ نے دیکھی ہے اس کے ساتھ ہی یہاں پہ background remove option آ جاتا ہے جیسے remove background اس پکچر کو select کیا select کرنے کے بعد پکچر remove background پہ click کرنے کے بعد automatically آپ سے اور اس کو بھی تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں تو پورا background select ہو گیا اب میں keep chance پہ click کروں گا ٹھیک ہے یا mark area میں keep chance پہ click کروں گا آپ دیکھو border جو ہے border جو اس background ہے remove ہو گیا ہے تو اس طرح سے background کو بھی آپ یہاں پہ remove میں background remove کھنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا اس کا background remove نہیں کرتے discord all chance یہاں پہ میں background remove کرتے background کیوں remove کرتے ہیں ابھی ہم آگے آنے والے ہیں دیکھتے ہیں تو یہاں پہ ریپ ٹیکسٹر کے بارے میں بہت سارے options کو دیکھتے ہیں چلیے دوستو اور crop ہی سیکھتے ہمیں سیبس پکچر کو select کر 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 یہاں پہ دیکھو ایک black جو بولڈ میں نہیں رکھتے بولڈ کو چھوڑ دیتے ہیں اب یہاں پہ دیکھو پکچر کو کسی بھی جگہ کیوں کیونکہ آپ نے جو فارمیٹ کے اندر ریپ ٹیکسٹ کے اندر سکیر select کی ہے تو پکچر جب بھی مو کر تو ٹیکسٹ اسی کے حساب سے مو ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ ریپ ٹیکسٹ کر کے اگر آپ چاہتے ہو کہ ٹائٹ رکھنا یا تھو ٹائٹ رکھنا ٹائٹ پہ کلی کرو آپ دیکھو جیسے امران خان ہے یہ سکیر میں اس وقت selected ہے اور اگر میں چاہوں اس ریپ ٹیکسٹ کو استعمال کرو اور ٹائٹ کا بعد آپ دیکھو باقی آپ لگ رہا جیسے یہ دیکھو کبھی کبھر آپ نے دیکھا ہوگا نیوز یوز پیپر سے اس طرح سے امیج ہوتی ہے اور اس طرح سے لکھا ہوتا ہے تو یہ اپنی ورڈ کے اندر بھی کر سکتے ہوں بہت مزہ ہے پکچر پہ کام کرنے کے لئے دوستو لیکن پریکٹس کیا کرو ٹھیک ہے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سکھنے کو ملی گی تو یہاں پہ ہم نے یہ بھی سکھا ہے اس کے بعد ریب ٹیکسٹ میں آپ کو دیکھ سکتے ہو ریب ٹیکسٹ ملتا بیہائن ٹیکسٹ سیلیکٹ کرو گی تو کیا ہو جائے گا آپ کو جو پکچر ہے وہ بیہائن ٹیکسٹ آ جائے گی اس کو میں واپس رکھتا ہوں یہاں پہ میں سکیئر پھیک کرتا ہوں لیکن اس آمیر خان پکچر کو سیلیٹ کر میں بیہائن ٹیکسٹ رکھتا ہوں آپ دیکھو یہ آمیر خان صاحب ہے لیکن بیہائن ٹیکسٹ ہے اس کے اوپر ٹیکسٹ دکھ رہا ہے دوستو اگر اس کو ریپ ٹیکسٹ میں جا کے آپ دیکھو کہ ٹیکسٹ کے اوپر آگیا تو اس طرح سے ہم نے دیکھ سارے اوپشن پیچر کے دوستو اگر آپ اس چنل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور ساتھ بیل ایکن پہ کلک کریں میری ویڈیو کی نوٹفیکشن سب کو ملتے رہے دوستو چلیے ملتے ہیں ہم نیکسٹ لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ